ہیلو دوستوں میں ڈاکٹر عبدالحنان آپ کا اپنی اس یوٹیوب چینل انسائیڈ میڈیکل ایڈوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم اور ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ایمپورٹنٹ ہومیوپیتھک میڈیسین کے بارے میں جو کی ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم یا اسٹرمک کی بہت بری سے بری بیماری کو دور کر سکتی ہے دوستوں وہ میڈیسین ہے کونڈورنگو یہ میڈیسین ڈائیجیسٹیف انسن یعنی کی پاچن کریا کو ٹھیک کرتی ہے اگر کسی ویڈیسٹیف انسن ڈسٹرم ہو گیا ہو اس کے وجہ سے اسے کمزوری کا احساس ہوتا ہو تو وہ ویڈیسین اس میڈیسین کا استعمال کر سکتا ہے یعنی یہ ایک ایسی ایمپورٹنٹ ہومیوپیتھک میڈیسین ہے جو کی ڈائیجیسٹیف انسن کو ٹھیک کر ویکتی کے جنرل ہیلتھ کو صدارتی ہے اور اگر کسی ویکتی کے شریر میں ایمپرفیکٹ اسی میلیشن کی وجہ سے کوئی ڈیزیز ڈبلپ کر گیا ہو یعنی کس کے انٹیسٹائن میں بھوجن کا ایبزورپسن یا آوشوشن صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہو اور اس کے وجہ سے کوئی ڈیزیز ڈبلپ ہو گئی ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ دوائی پیٹ کے کینسر کے لیے بہت ہی مفید ہے خاص کر کے ایدی کینسر کی وجہ سے پیٹ میں بہت ہی زیادہ درد رہتا ہو بیچے نہیں رہتا ہو تو اس کنڈیشن میں آپ کونڈورینگوں کا استعمال کر سکتے ہیں ویریکوز السر اور لیوپس میں بھی اس میڈیسین کا خاص اثر دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ ایدی کسی کے موہ کے کونوں پر درار پڑ جائے اور اس میں بہت تیز درد ہوتا ہو اور اس کے وجہ سے کھانے میں پینے میں یا بات کرنے میں تکلیف ہوتا ہو وہ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے بھی کونڈورینگوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کونڈورینگوں کا استعمال بریس ٹیومر کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے خاص کر کے ویسے فیمیل جو کی بریس ٹیومر کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ہمیپیتھک میڈیسین جیسے کی ہیڈرہ سٹیس کنرینسیس اور فائٹولک کا ڈیکانڈرہ کا استعمال کر چکی ہو لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا ہو تو وہ اس کے بعد اس میڈیسین یعنی کی کونڈورینگوں کا استعمال کر سکتی ہے اور بریس ٹیومر کو ڈیزولو آسانی سے کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک کنڈیشن آتی ہے اسٹرکچر آف ایسوفیگس یعنی کی ہماری جو ان نالی ہوتی اس میں سکڑاو پیدا ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے کھانا صحیح سے اندر نہیں جاتا ہے جس کے وجہ سے ویکتی میں بہت سارے سیمٹمز نظر آنے لگتے ہیں تو اسٹرکچر آف ایسوفیگس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہمیں پیتھی میں کونڈورینگوں کا استعمال کیا جاتا ہے دوستوں لوکوموٹر ایٹیکسیا کے کیس میں بھی آپ کونڈورینگوں کا استعمال کر سکتے ہیں لوکوموٹر ایٹیکسیا ایک ایسی کلنیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کی ویکتی اپنے من کے مطابق اپنے ہاتھوں اور پیروں کو استعمال نہیں کر پاتا ہے یا اکثر مسلس پر کنٹرول ختم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے لوکوموٹر ایٹیکسیا کے اور بھی کچھ لکشن نظر آ سکتے ہیں جیسے کہ اس کی آنکھوں کی گتیوید ہی ڈسٹرب ہو جائے یا اسے کھانے میں نگلنے میں یا بات کرنے میں تکلیف ہوتی یہ سبھی کلنیکل کنڈیشن ہے جس میں کی کونڈورینگوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایٹ میں بہت ہی اوسہنی درد ہو وہاں پر السر اور گھاؤ پیدا ہو جائے کلٹی اور سختی ہو جلن کے ساتھ بہت ہی درد ہو سینے میں بہت ہی زیادہ جلن رہتا ہو ایسا لگتا ہو کہ جو بھی کچھ کھایا پیا ہے وہ وہیں پہ رکھا ہوا ہے تو ان سبھی لکشنوں کے نظر آنے پر بھی آپ کونڈورینگوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ایتریک اینال فیشر ہونٹھو یا ملدوار کا کینسر جو کی آلسیٹیو سٹیج میں پہنچ جائت اس کنڈیشن میں بھی کونڈورینگوں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے دوستوں یہ تو رہا کونڈورینگوں کے سیمٹمز جس کے بیسیس پر آپ اس میڈیسین کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میڈیسین کی طلنا ہم کن کن اور ہومیوپیتھک میڈیسین سے کر سکتے ہیں اس کی طلنا کونیم میکیلوٹم، اسٹیریاس روبینس اور آرسینک البرم سے کر سکتے ہیں دوستوں اس چینل پر ہومیوپیتھک میڈیسین کی جو بھی جانکاری دی جاتی ہے وہ کیول اور کیول ہومیوپیتھک کی وشیشتہ کو بدانے کے لیے دی جاتی ہے آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیسین کا استعمال بینہ کسی ڈاکٹر کے صلاح کے نہ کریں سو فرینس، دیسی دھا ویڈیو آن سیمٹومیٹولوجی آف کونڈورینگو ہاپفولی دیس ویڈیو بھی ہیلپفول فور یو تھینکیو فور باچھنے